اسلام علیکم جی جی آئین ہوں ویکم بیک ٹو می چینل میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں سلی کا ویت سادیا آج آپ لوگ کے ساتھ مسالے دار بھنڈی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بھنڈی آپ نے لینی ہے نرم میں نے یہاں پر جو ہے وہ تازہ بھنڈی لی ہے اور ہر بھنڈی کے ایک انچ کی پیس میں کاٹ لیا ہے بھنڈی کا نرم ہونا بہت ضروری ہے پکی ہوئی بھنڈی نہیں لیں گیا اور میں نے یہاں پر لیے ہیں چار عدد ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹیمارٹر کیوبز میں کاٹے ہیں اور یہاں پر میں نے تین عدد بڑے سائز کے پیاس لیا ہے جن کو میں نے موٹا کاٹ لیا ہے سائز آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں اور میں نے چار عدد بڑی ہری مرچے لی ہیں اور ہری مرچوں کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے بڑے بڑے کیوبز میں ٹھیک ہے جی تو چلیے اب مسارے دار بھنڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آپ نے کڑھائی رکھی ہے چولے پہ میں نے اور اس کے اندر جائے گا اب تیل ٹھیک ہے جی تیل آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ اس پہ ہم نے پیاس کو اور بھنڈیوں کو فرائی کرنا ہے اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر پیاس پیاس کو میں نے ایک دفعہ سارا اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب میں اس کو دھکن لگا کر پانچ منٹ تک کے لیے سٹین دے دوں آپ دیکھ رہے ہیں پیاس کا کلٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ پیاس جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو گیا ہے نرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بھنڈی بھنڈی جو ہے یہاں پر ایڈ کر دی ہے میں نے اور بھنڈی کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے اچھا بھنڈی جو ہے وہ لیس دار ہوتی ہے جب آپ اسے فرائی کریں گے تو فرائی آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اس کی لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ یہاں دیکھیں کہ جب میں چمچ سے بھنڈی کو نیچے گرا رہی ہوں تو اس کی لیس بالکل نہیں دیکھ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے بھنڈی جو ہے فرائی ہو چکی ہے اور بھنڈی کو فرائی اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جلے نہ ٹھیکے تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں انہیں مست فالو کیا کریں اب ہم نے اسی کڑائی کے اندر حسبے ضرورت تیل ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ تیل کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کریں اور اگر کم تو کم تیل کے بعد اب جائیں گے اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالے کھڑے گرم مسالوں کی مقدار کچھ یہ ہے زیرا جا رہا ہے ہاف ٹیبل سپون کلونجی جا رہی ہے ہاف ٹیبل سپون اور تیز پتہ جا رہا ہے ایک بڑا تھا میں نے اسے دو پیس میں کر لیا ہے اور دو عدد اس میں بادیان کے پھول جا رہے ہیں انہیں جو ہے کڑکڑانے تک ہم نے پکا لینا ہے جب یہ کڑکنے لگ جائے تو اس کے اندر جائیں گے ٹیماتر ٹیماتر ایڈ کر کے ہم نے اچھے سے ٹیماتر کو بھی دو تین منٹ تک فرائی کرنا ہے اب آتی ہے باری مسالوں کی آدھا ٹیبل سپون لال میچ پاودر آدھا ٹیبل سپون ہلدی پاودر آدھا ٹیبل سپون مکس ویجیٹیبل مسالہ اور حضب زائقہ نمک مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک کپ پانی اس میں ڈال کر اس کو ڈھک کر ہم پکنے رکھ دیں گے ٹیماتر جو ہے یہاں پر نرم ہو چکے ہیں اور اب اس کے اندر جائے گا اس مسالہ بھنڈی کی ریسپی کا سیکرٹ انگریڈینٹ تو وہ خفیہ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے دہیں اس کے اندر دہیں میں ڈال رہی ہوں ون تھرڈ کپ اور دہیں ڈالنے کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھنا لازمی ہے کہ وہ دہیں کھٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو دوں گی ڈھک اور میں اس کو پکاؤں گی 5 سے 7 منٹ کے لیے تو 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسالہ جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور ہر طرف سے آئل جو ہے وہ نکل گئے مسالہ جو ہے وہ پکنے کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ آئل کو چھوڑ دے جب مسالہ آئل کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کا مسالہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو ویڈیو میں نشان دہی کر کے دکھا رہی ہوں تو اب اس کے اندر جائیں گے ہمارے فرائی کیے ہوئے پیاز اور بھنڈی اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو 7 منٹ کے لیے میں نے لو فلیم پر دم دیا ہے الحمدللہ جو میری مسالہ بھنڈی بن کر تیار ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور ہاں یار یاد رکھا کریں کہ آپ کے لیے اتنی محنت سے اتنی مزدار سی ریسپیز لے کر میں حاضر ہوتی ہوں ڈیلی بیسس پہ تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے فرنس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے تو سلیقہ و سادیہ کی فیملی کو ہم نے مل کر بڑھانا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ